جناب مفتی صاحب ایک تو آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کی مسائی جو ہیں وہ بابرکت ثابت ہوئیں اور بہت ایک معاملہ تیہ پا گیا لیکن آپ نے ہر چیز خفیہ رکھی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی کوئی بچا بچا کے چھپا چھپا کے کونسی بات ہے جو آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ سیغہ راز میں رہنی چاہیے اس کے مرسر آمانے سے کوئی انقصان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مجیب الرحمن شامی صاحب سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل اس نے ہمارے وطن عزیز کو ایک ایسے فساد اور خون خرابے سے بچا لیا جس کے نقصانات کا اور جس کے اواقب بہت خطرناک ہوتے اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یا مقبول جان کا سمی ابراہیم کا اور مین اسٹیم میڈیا اور سوچل میڈیا پر جنہوں نے متوازن باتیں کی اور جنہوں نے حق بات کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا میں آپ سب کا شکر غزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے پھر ملک کے اندر اور باہر کرونوں کی تعداد میں مرد عورتیں بچے ہمارے ساتھ شریک تیس میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن قوتوں نے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو ہمارے اور آپ کے جو مشترکہ لبرل دوست ہیں ان کو جو پریشانی ہے دکھ ہے کرب ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لمحات کو پاکستان کی آفیت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے برداشت کر لیں یہ چند دن کرب کے آپ کے گزر جائیں گے لیکن پورے ملک اور قوم اور دین کے لیے یہ آفیت کے پیام بر ثابت ہوں گے مفتی صاحب وہ تو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے جادو کیا دکھایا ہے اور کیا چیز منوالی ہے اور کیا چیز نہیں منوائی ہے سب اچھی باتیں منوالی گئی ہیں اور آپ مجھ پر یقین کریں اور آپ نے وزیر اعظم پر کیا ایسا تعویز ان کو گول کے پلا دیا ہے کہ وہ آپ کی باتیں مانتے چلے گئے ہیں ان وزیر اعظم سے بھی زیادہ مشکل کام وہ جو فلی چارجڈ جو ہمارے تحریک الابیت کے کارکن تھے ان کو آمادہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یقین جانی ہے یہ توپوں سے نہیں ہو سکتا تھا بلکہ ٹھیک یہ اعتماد سے اور محبت کے رشتے کی وجہ سے ہوا کہ جب تک باہا میں اعتماد نہ ہو لیڈرشپ پر اعتماد نہ ہو تو یہ نتائج حاصل نہیں کیے مفتی صاحب وہ تو آپ کی شخصیت جو ہے ماشاء اللہ اس پر لوگوں کو اعتماد بھی ہے آپ کی مطانت پر آپ کی زہانت پر آپ کی استقامت پر تو لوگ جو ہیں بڑا اعتماد رکھتے ہیں اور آپ کو محبوب رکھتے ہیں تو اس کا تو اثر ہونا ہی تھا لیکن یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تو کچھ یعنی ہاتھ نہیں رکھنے دے رہے تھے وہ اصل میں جو ان کے ان کے عقاب یہ ان کے عقاب جو تھے ان کے پر قطر دیا آپ نے ان کے عقاب جو تھے وہ اصل میں سارے خطرے کا سبب بن رہے تھے اور اللہ تبارت و تعالیٰ نے ان کو غیر محصر کر کے پوری امت اور ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے ایک اچھے حالات کے صورتحال پیدا فرما دی اور مفتی صاحب کو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مستقل طور پر آپ کوئی ان کا بندبس کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے اور میں ان حضرات کو مجھے میرا کوئی سیاسی مشن نہیں کوئی ٹارگٹ نہیں ملک کی سلامتی اور دین اور مسئلت کا ان کے ساتھ تعلق ہے یہ دہشتگرد نہیں ملک کے وفادار ہیں اور جو لوگ ان کو میڈیا پر بیٹھ کر ایمکیوم اور فلان سے مشابہت دیتے ہیں مجھے یہ ثابت کر دیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیتھ اسکوارڈ ہے ان کا کوئی ٹارچر سیل ہے ان کی کوئی بھتہ خوری ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا لیکن کیا یہ آئینی طور پر قانونی طور پر شرم جائز ہے کہ آپ کسی ثبوت کے بغیر ایک محبت رسول سے سرشار پوری قوم پر ازام لگائیں اور اس طرح کے فتوے لگائیں یہ ہرگز درست نہیں ہے شامی صاحب باقی تو میڈیا میں اب نوجوان لوگ ہیں لیکن ہم اور آپ جو بورے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب سیونٹی سیون کی تحریک ہے پبلک سے تگراؤ ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف کے نقصان ہو جاتے ہیں پولیس کے جو جوان اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے میں ان کیلئے بھی مغفرت اور بننگیہ مفتی صاحب یہ جو میڈیا ریپورٹس ایسی ہیں میں ڈان کی ریپورٹ خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ کلاشن کو والے اور آٹومیٹک گنے رکھنے والے لوگ موجود تھے مظاہرین کے دوران اور انہوں نے فائرنگ کی ہے اس میں کوئی صداقت تھا ہے آپ نے کوئی تحقیق کیس کی سمیہ ابراہیم نے اپنے پرگرام میں لائیو اپنے نمائندے کو کہا کہ کیا منظر ہے آپ بتائیے تو اس نے کہا کہ کسی کے پاس گن کلاشن کو کلاشن کو کچھ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس طرح کے جالی مفروضوں پر جو زمان لگاتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے انگلیش میڈیا میں ڈال نیوز کی ریپورٹ مختلف ہے یا ان کی چونکہ اپروچ مختلف ہے وہ نتائی مختلف چاہتے تھے اور اللہ نے ان کے عظائم کے خلاف قوم کو مصبت نتائج دے دیئے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس غم کو برداش کریں اور قوم کے لیے اچھی دنوں کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اب مفتی صاحب یہ جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں یہ بالکل مطمئن ہیں یہ اکسو ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آئندہ جو ہیں جو بھی قدم وہ اٹھائیں گے آپ کی مشاورت سے اٹھائیں گے آپ دیکھیں کہ ایک فقیر مسکین آدمی ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہے تو وہ سڑک سے اٹھ کر سائٹ میں چلے جاتے ہیں اور جیسا پروسیس جو چل رہا ہے تھوڑا سا آگے پڑے گا تو یہ سپارک کو بھی خالی کر دیں گے انشاءاللہ اور میں نے چونکہ ادھر سے بھی کارنٹر موجود ہیں اور ہم نے بھی یہ ذمہ داری اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کی فلاح کے لیے قبول کی ہے انشاءاللہ ہم اس تمام معاملے کی تکمیل تک قدم با قدم ان کے ساتھ رہیں گے تو آرمی چیف نے بھی کوئی یقین دہا نہیں کرائی ہے کوئی ایسی زمانت دی ہے مجھے خوشی ہے کہ آرمی چیف کا ذہن بھی یہی تھا کہ جو مقصد طاقت کے استعمال کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہو اس کے حصول کیلئے طاقت کا استعمال کرنا اس سے بڑھ کر کوئی جہالت اور نادانی نہیں ہو سکتی اور جو لوگ رٹ آف تھی گورنمنٹ کی گردانیں سنا رہے تھے تو میں ان سے کہوں گا کہ وزڈم لگیسی ان پیشنس آف تا گورنمنٹ اس لیے ان کو مرمانی کریں کہ اگر حکمت سے اور تدبر سے اور فراست سے ایک منزل سر ہو سکتی ہے تو کیا کسی کو باولے کتنے کاٹا ہے کہ وہ طاقت کو استعمال کر کے اور مستقل ہے شرقی بنیاد رکھے تو میں وزیراعظم کو بھی شعوری ادا کرتا ہوں کہ آخر کار انہوں نے اس دانش پر ممنی مفتی صاحب آپ تو پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں ہمارے اجاز چودی صاحب جو ہیں ان سے منصوب ہوئی ہے یہ بات وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن الائنس ہو سکتا ہے ٹی ال پی سے ان کا وہ اکٹھے مل کے الیکشن لگ سکتے ہیں آران کے رہائی کے بعد یہ وہ جانے اور ٹی پی ال جانے یہ میرے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے میرے ایجنڈے کا حصہ جو ہے وہ امن ہے آفیت ہے سلامتی ہے اور ٹی پی ال کا کانسٹیجوشنل اور لیگل فریم برک میں سیاسی عمل کو جاری رکھنا ہے تو کب تک رہا ہو جائیں گے سعاد رزیز صاحب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ دس بارہ دن میں یہ سارا پروسس مکمل ہو جائے گا بہت 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 شکر ہے آپ کے عبقے لیے شامی صاحب بڑی ڈیٹیل دسکیشن ان کے ساتھ ہو گیا ہے حکمت عدبر فراست کی انہوں نے بات کی کہ حکومت کو اس سے کام کرنا چاہیے تھا اور کر بھی رہی ہے حکومت اس سے کام کر رہی ہے تو کیا آپ اس پر کنکلوڈ کرنے گا ہے کہ اس پر کمانڈ کرنے گا کیا کنکلوڈ کرنا ہے تو کنکلوڈ کر دیا ہے انہوں نے ٹھیک اب آپ کی تسلیم نہیں ہوئی جو اگر مفتی صاحب سے تسلیم نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے ہیں؟ نیکی بات یہ ہے کہ اب جو تحریک لبیک ہے اس کے نوجوان وہ بھی بڑے سرپھرے ہیں جذباتی ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو قابو رکھنے چاہیے اپنے مدرگوں سے مشاورت کرنی چاہیے جیسے مفتی مریبر رحمان صاحب اس وقت میدان میں آئے ہیں انہوں نے حالات کو سنبھالا ہے اور ایک رخ موڑا ہے تو بڑا اچھا یعنی اقدام کیا ہے حکومت جو ہے اب اصل میں ہر وزیر کو ہر موقع پر ہر بات میں دخل نہیں دینا چاہیے ٹھیک ٹھیک کوئی وزیر آدم کو چاہیے کہ خود بھی کوئی احتیاط کرے اور اپنے وزیروں کو بھی کوئی موضوعات بانتے کہ بھئی آپ نے فلاں صاحب نے اس مسئلے پر بات کرنی ہے ٹھیک کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بے ہنگم اور بے سرے الفاظ استعمال کریں اور ہنگمہ پر پکر دیں وزارت جو حکومت کو یہ باتیں لیب نہیں دیتی ہیں